ہیلو سٹوڈنٹس انسی آرٹی میٹس کلاس نائنٹ میں آپ سبھی کاس سواغت ہے آج ہم لوگ ادھیائتین شروع کر رہے ہیں اور جس کا نام ہے نردیشانگ جیامیتی نردیشانگ جیامیتی شروع کرنے سے پہلے ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ نردیشانگ جیامیتی کس نے دی یا نردیشانگ جیامیتی کے جنک کون ہے تو آئیے سمجھ لیتے ہیں تو نردیشانگ جیامیتی کے جنک رینی دکارتے کو مانا جاتا ہے اور ان کے بارے میں کچھ مہتپون روچک تتھ ہیں تو ان کو بھی ہم لوگ دیکھ لیں گے تو سائنٹسٹ کا کیا نام ہے بتائیے رینی دکارتے اب اس سے سمبندت کچھ مہتپون آپ کو روچک تتھ دیکھ لینا ہے کی کیا ہے تو سب سے پہلی بات تو یہ آتی ہے کہ یہ فرانس کے مہان گڑھ تک گئے ہیں تو یہ کہاں کے رہنے والے ہیں فرانس کے تو یہ کوشن بھی پوچھا جا سکتا ہے پہلا کوشن کیا آ سکتا ہے کہ نردیشانگ جیامیتی کے جنک کون ہے تو اس کا انصر کیا ہے رینی دکارتے نردیشانگ جیامیتی کس نے بنائی تھی رینی دکارتے نا ٹھیک ہے اور یہ کہاں کے رہنے والے ہیں تو انصر ہے یہ فرانس کے رہنے والے ہیں فرانس ایک دیس ہے اور انہیں نردشنگ جیمتی کا جنک مانا جاتا ہے اب ان کے بارے میں کچھ باتیں کہی جاتی ہیں جیسے کہ انہیں پراتھائی کال میں بستر پر لیٹے رہنا پسند تھا تو جیسے صبح صبح نید کھل جاتی ہے تو آپ میں سے کچھ بچے کیا ہوتے ہیں بستر پر لیٹے رہتے ہیں اور اس کے بعد جیسے آپ کی نید کھلی تو آپ ترنت نہیں اٹھتے ہیں آپ تھوڑی دیر اور سونا پسند کرتے ہیں یا لیٹنا پسند کرتے ہیں بستر پر ہی تو بلکل ایسی ہی عادت رینی دکارتے کی تھی آگے لکھا ہے پرن تو یہ آلسی نہیں تھا مطلب یہ جو بگیانک تھے یہ آلسی نہیں تھے ان کا ماننا تھا کہ بستر پر پڑے پڑے ہی چنتن کیا رہ سکتا ہے اب یہ کیا کرتے تھے کہ بستر پر پڑے پڑے یہ سوتے نہیں تھے یہ بستر پر پڑے پڑے چنتن کیا کرتے تھے اور چنتن مطلب بہت زیادہ سوچا کرتے تھے کہ کیا نرد شنگ یا کسی بستو کے بارے میں یا الگ الگ چیزیں جو رکھی ہوتی ہیں فرز پر کوئی بستو رکھی ہوئی ان کے سامنے تو انہوں نے ایک دن اس طریقے سے انہوں نے ایک تل میں ایک بندو کی استطیقہ نردھارن کرنے سے سممندت سمسیہ کا حل ڈھونڈ نکالا تو انہوں نے دیکھا کہ جو بستویں رکھی ہوتی ہیں ان کے بارے میں انہوں نے بتایا جیسے فرز پر کوئی گلاس رکھا ہوئا ہے یا کوئی چٹائی رکھی ہوئی ہے اس طریقے سے انہوں نے الگ الگ بستویں کچھ بھی ہو سکتی ہیں فرز پر ہو گئی ٹیبل پر ہو گئی یا ہم اسے اس طریقے سے بھی کہہ سکتے ہیں کہ کسی تل میں تل ہو گیا جیسے کہ فرز ہو گیا ٹیبل ہو گئی یہی تل کہلاتے ہیں یعنی کہ جن میں ایکس بائی ایکسس ہوتی ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ فرز پر کوئی بستو رکھی ہے تو اس کی ہم استطی بتا سکتے ہیں جیسے فرز پر گلاس رکھا ہے تو اگر آپ سے کوئی پوچھے تو فرز پر گلاس کہاں ہے تو آپ کہو گے یہاں رکھا ہوگا ہے لیکن اگر کوئی آپ سے کہے کہ گڑت کی بھاس آمیں بتائیے کہ یہ کہاں پر رکھا ہے تو آپ تھوڑا اسمنجس میں پڑ جائیں گے کہ گلاس تو فرز پر رکھا ہے آپ گڑت میں کیسے بتا دیں تو یہی رینی دکارتے نے بتایا تھا کہ ہم اس گلاس کی استطی بتا سکتے ہیں کہ یہ کہاں پہ ہے اب آپ سوچ رہے ہوگے کہ کیسے ہم اس گلاس کی استطی تو اس حدیہ کو آپ کو بہت اچھے دیکھنا ہے تو آپ سمجھ جاؤ گا کہ نردشانگ جامتی کا عرض کیا ہوتا ہے اور ہم کیسے کسی بستو کی استطی پتا نکال سکتے ہیں تو یہ تھے رینی دکارتے کے وارے میں کچھ روچک تھا آپ کو یاد رکھنا ہے کہ رینی دکارتے نے نردشانگ جامتی کی خوچ کی تھی اور یہ فرانس کے رہنے والے تھے اس کے بارے میں ہم لوگوں نے تو دیکھ لیا ہے کہ نردشانگ جامتی کیا ہے لیکن اب اس کے بارے میں ایک دو باتیں اور ہیں اس میں پریوکت پدھتی کو دکارتے کے سممان میں کارتی پدھتی بھی کہا جاتا ہے تو کارتی پدھتی بھی کہتے ہیں نردشانگ پدھتی کو کارتی پدھتی بھی کہتے ہیں یعنی نردشانگ جو جامتی ہے اس کو کیا بولتے ہیں کارتی پدھتی بھی کہا جاتا ہے تو یہ آپ کو یاد رکھنا ہے اب اس کے آگے ہمیں ادھیائے میں ایسی کون کون سی چیزیں ہیں جو دھیان رکھنا ہے تو ہمیں نرد شنگ جیامتی پڑھنے سے پہلے کچھ محتپون باتیں پتا ہونی چاہیے تو آئیے دیکھ لیتے ہیں وہ کون کون سی باتیں ہیں جو ہمیں پتا ہونی چاہیے اس کے بعد ہی ہم لوگ نرد شنگ جیامتی کی پرشنہ ولیوں کو سول بکر پائیں گے تو وہ باتیں ہیں جیسے گراف گراف کیا ہوتا ہے یہ کیسے بنایا جاتا ہے اس کے بارے میں ہم لوگ آج دیکھیں گے کیسے ہم لوگ گراف بناتے ہیں کیا ایکس وائی ایکسس کہلاتی ہیں اس کے بعد گراف پر ہم نرد شنگ کیسے دیتے ہیں نرد شنگ کیا کہلاتے ہیں اس کے بارے میں بھی ہم لوگ آج دیکھنے والے ہیں اس کے بعد آتا ہے چتھورتانس یہ چطورتانس کیا کہلاتا ہے یہ کیسے بنتا ہے گراف میں کہاں ہوتا ہے کتنے پرکار کے ہوتے ہیں یہ سب ہم دیکھیں گے اس کے ساتھ میں مول بندو دیکھیں گے اور مول بندو کے نرد شانک بھی دیکھیں گے ساتھی ساتھ بات کریں گے کارتی تل کی اگر یہ آپ نے جو پانچوں ٹوپک ہیں ان کو بہت اچھے سے کر لیا تو نہ ہی آپ کا کوئی اوبجیکٹ غلط ہوگا نہ ہی آپ کی اس سے سممندت کوئی بھی پرشنہ جائے تو وہ بھی آپ غلط کر کے نہیں آو گے اور پرشنہ ولیوں میں بھی کافی ہیلپ ہونے والی ہے آپ کی اس سے کافی مدد ملے گی تو آپ کو انہیں دھیان سے سمجھنا ہے تو آئیے سب سے پہلے بات کرتے ہیں گراف کی کہ گراف کیا ہوتا ہے کیسے کھینچتے ہیں تو آئیے گراف کی بات کریں گے تو ہم گراف کھینچیں گے تو سب سے پہلے کیا کرنا ہے آپ کو کہ اسکیل کی سہائتہ سے آپ کو ایک آڑی لائن کھینچنی ہے آڑی لائن کو یاد رکھئے چھہتیج ریکھا کہتے ہیں کونسی ریکھا کہتے ہیں چھہتیج ریکھا اسے ہم کتنا بھی بڑھا کھینچ سکتے ہیں یا چھوٹا بھی کھینچ سکتے ہیں یہ انت تک جاتی ہیں یہ ریکھائیں تو اسی لیے ہم ان میں یہ تیر کا چن بنا دیتے ہیں اور یہ تیر کا چن نے کیا درس آتا ہے کہ ان ریکھاؤں کو کتنا بھی بڑھایا جا سکتا ہے انت تک جتنے ہمارے نمبر ہوں گے ہم اسی طریقے سے انہیں بڑھا سکتے ہیں تو یہ بتائیے کونسی لائن ہے آڑی لائن ہے دوسرا نام اس کا کیا ہے چھہتیج لائن چھہتیج ریکھا چھہتیج ریکھا ہے اور اسے ہم بولتے ہیں ایکس اکچے کیا بولتے ہیں ایکس اکچے تو یہ ہو جائے گی اس کے بعد ہم ایک اردوادھر لائن کھینچتے ہیں یعنی کی کھڑی ریکھا کھڑی ریکھا کا دوسرا نام بتائیے کیا ہے اردوادھر لائن تو یہ ہم نے کھینچ لی کھڑی ریکھا یعنی کی اردوادھر لائن اس میں بھی اس اردوادھر لائن کو بھی اوپر نیچے ہم کتنا بھی بڑھایا جا سکتا ہے تو یہاں پر بھی ہم تیر کے نشان بنا دیتے ہیں یہ تیر کے نشان کی بسیستہ کیا ہے میں نے ابھی آپ کو بتائی ہے بتائیے کیا ہے کہ اس ریکھا کو ہم کتنا بھی آگے تک بڑھا سکتے ہیں انمت تک اور اردوادھر جو ریکھا ہوتی ہے اسے ہم کہتے ہیں بائی اکچ یہ بھی آپ کو یاد رکھنا ہے تو کتنے اکچ ہو جائیں گے آپ کے دو اکچ پہلا آڑی لائن یا چھہتیج ریکھا کونسی ریکھا کہلاتی ہے یہ چھہتیج ریکھا اسے ہم کیا کہتے ہیں ایکس اکچ اور جو اردوادھر لائن ہوتی ہے اسے ہم کیا کہتے ہیں بائی اکچ تو یہ ہو جائے گا اب اس کے سینٹر میں یہاں پہ ہوتا ہے اوریجن یعنی کی مول بندو مول یعنی کی بیسک بندو تو اسے ہم مول بندو کہتے ہیں مول بندو یعنی کی سب سے پہلے تو اسے ہم انگریجی میں اوریجن بولتے ہیں کیا بولتے ہیں اوریجن اور اوریجن کو ہم کس سے درس آتے ہیں اوہ سے درس آتے ہیں اوریجن اس طریقے سے لکھا جاتا ہے تو اسی کے حساب سے ہم اسے لکھتے ہیں تو اوریجن یہ لکھ دیا تو اوریجن کا پہلا اکچھر لے لیا او تو او سے درسا دیا اب آگے بڑھتے ہیں تو یہاں پہ ہم لوگ گراف کھینچ رہے ہیں اور گراف میں دیکھئے نیچے تک ایک لائن گئی ہے یہ والی اب آپ کو کیا کرنا ہے کہ سمان انتر دینا ہے یہاں پر سمان انتر دینا ہے اور اس طرف بھی آپ کو سمان انتر دے دینا ہے تو دیکھئے یہاں سے یہاں تک جتنا انتر ہے اتنا انتر ہی آگے دینا ہے آپ اس کیل کی ہیلپ بھی لے سکتے ہیں اس طریقے سے آپ بنا سکتے ہیں اب یہاں سے یہاں تک ہم اگر ایک مانیں تو ان دونوں لائنوں کے بیچ میں چھوٹی چھوٹی دس لائنیں ہوتی ہیں ٹھیک ہے یہ آپ کو یاد رکھنا ہے اسی طریقے سے ان دونوں لائنوں کے بیچ میں چھوٹی چھوٹی دس لائنس ہوتی ہیں یہاں سے ایک دو تین چار پانچ چھے سات ہم اس میں اس طریقے سے سمجھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ ایک دو تین چار پانچ چھ سات آٹھ نو دس یعنی ہم چھوٹے چھوٹے گیف دے دیں گے تو دس آ جائیں گے جیسے ایک دو تین چار پانچ چھ سات آٹھ نو دس تو آپ کو یہ سمجھنا ہے کہ یہاں پہ چھوٹی چھوٹی کتنی لائنز ہوتی ہیں دس لائنز ہوتی ہیں اب پورے گراف میں آپ کو کیا کرنا ہے سمان انتر دینا ہے تو سمان انتر ہم دے دیتے ہیں تو جیسے کہ یہاں پہ ہم نے ایک دو تین چار اسی طریقے سے دے دیا پانچ چھ جتنی آپ کی اکچھا ہو اتنا دے سکتے ہیں ابھی تو لیکن پھر بعد میں جب ہم اس کی سوال کریں گے تو جتنی سوال میں ضرورت ہوگی اس حساب سے کریں گے یہاں پہ بھی ہم سمان انتر دے دیتے ہیں جیسے کی ایک دو تین چار پانچ چھ ایسے آپ کو کرتے جانا ہے اب اوپر بھی دے دیتے ہیں یہاں پہ اس طریقے سے ہم نے انتر دے دی اور اتنا ہی نیچے کر دیتے ہیں یہ دیکھئے تو یہ ہو گیا اب اس کے بعد آپ کو کیا کرنا ہے کہ یہاں پر نمبر لکھنا ہے جیسے ایک ابھی ہم آڑی لائن میں نمبر لکھیں گے یعنی چھہتیج ریکھا میں نمبر لکھیں گے اور چھہتیج ریکھا جو ہوتی ہے وہ کون سا اکچ ہوتی ہے ایک سکچ ہوتی ہے تو ہم یہاں پہ ایک سکچ پر نمبر لکھیں گے جیسے کی ایک دو تین چار پانچ چھے تو اب آپ پوچھو گے کہ کیا یہی پر لکھنا ہے اس طرف نہیں لکھنا ہے تو انصر ہے کہ اس طرف بھی لکھنا ہے تو کیسے لکھو گے اس طرف ہم مائنس میں لکھیں گے جو ایک سکچ آپ کو دکھ رہی ہے اس کے دو حصے ہو جاتے ہیں اس آڑی لائن دوارہ ایک اس طرف بالا حصہ اور ایک اس طرف بالا حصہ اس طرف بالے حصے میں ہمیسہ گراف میں دھن کی سنکھائیں لکھی جائیں گے اور اس طرف بالے حصے میں ہمیسہ رن کی تو رن ایک یعنی مائنس ایک مائنس دو مائنس تین مائنس چار ایسے آگے بڑھتی جانا ہے مائنس چھے مائنس سات اسی طریقے سے آپ کو یہ اوپر کرنا ہے اب دیکھئے اب ہم لوگ اردوادھر لائن میں آگئے اردوادھر لائن میں یہاں پہ ایک دو یہاں پر دھن کی سنکھائیں لکھنی ہوتی ہیں اوپر ایک بار آپ گراف بنانا سیکھ جاؤگے تو آپ کو وہ ٹنسن نہیں ہوگی اس لئے تھوڑا امڈر ٹیل میں جا رہے ہیں جیرو سے اوپر ایک دو تین دھن میں پوری سنکھائیں اور یہاں پر پوری کی پوری مائنس میں مائنس ون اور ایک بات ہمیسہ یاد لکھنا ہے یہاں پہ کچھ بچے گلتیاں کیا کر دیتے ہیں کہ یہاں سے ایک دو اور تین لکھنا اسٹارٹ کر دیتے ہیں اور یہاں پر آ جاتے ہیں تو یہ گلتی نہیں کرنا ہے کیا گلتی ہو جاتی ہے جیسے یہاں سے آپ انہوں نے پہلے سمان انتر دے دیئے اس کے بعد پھر وہ اوپر سے ایک دو تین چار پانچ ایسے لکھنا اسٹارٹ کر دیتے ہیں تو اس سے گلتیاں بڑھ جاتی ہیں تو دیکھئے جیرو کے بعد یہاں پہ ایک آیا ہے جیرو کے بعد یہاں پہ جیرو کے اس طرف مائنس ون ہوتا ہے جیرو کے اس طرف مائنس ون تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں اسٹارٹ کہاں سے کرنا ہے جیرو سے ہی کرنا ہے اوپر سے نہیں کر دینا ہے تو مائنس دو مائنس تین مائنس چار مائنس پانچ مائنس سے چھے تو یہ ہم نے سنکھائیں پردرشت کر دیں تو یہ بن جاتا ہے ہمارا گراف اب گراف میں ہم سنکھائوں کو اور آگے تک بھی بڑھا سکتے ہیں یہاں پر بھی آگے تک بڑھا سکتے ہیں اوپر بھی بڑھا سکتے ہیں اور نیچے بھی بڑھا سکتے ہیں جتنی چاہے آپ گراف میں بڑھا سکتے ہیں لیکن اسے ہی ہم گراف کہتے ہیں آپ چاہیں تو گراف کافی بھی خرید سکتے ہیں مارکیٹ میں ہے اور اگر آپ کو نہیں خریدنا ہے تو آپ کو اس طریقے سے گراف بنا سکتے ہیں گراف بنانے کے دو فائدے ہیں ہو سکتا ہے ایکزام میں آپ کو گراف پیپر نہ دیا جائے تو آپ بھی کافی میں بنا سکتے ہیں لیکن جیدہ ترکیشوں میں یدی گراف سے سمبندت کوئی کوششن آتا ہے تو آپ کو گراف پیپر مل جاتا ہے لیکن کبھی کبھی ایسا بھی ہو جاتا ہے کہ آپ کو گراف کا کوششن آیا ہو اور آپ کو پیپر ہی نہ ملا ہو گراف پیپر کیونکہ وہ الگ سے ملتا ہے تو ایسی استطی میں آپ کو خود سے گراف کھینچنا ہوتا ہے تو آپ کو کیا کرنا ہوگا گراف کھینچنا سیکھنا ہوگا ٹھیک ہے یہ ہو گیا گراف کی بات ہے اب ہم دیکھیں گے کہ اس میں ہم استطی کیسے بتا سکتے ہیں تو مان لو کہ یہ کاغچ ہے اور کاغچ کا یہ تل بنا ہوگا ہے سبھی جگہ ہے اس طریقے سے یہ پورا کا پورا کیا ہے تل ہے اب یہاں پہ کوئی بستو رکھی ہوئی ہے کہیں پر بھی رکھی ہوئی ہے جیسے مان لو کہ یہاں پہ کوئی بستو رکھی ہوئی ہے کہاں پہ رکھی ہوئی ہے یہاں پہ اب آپ سے کہا جائے کہ بتائیے مان کے چلو یہاں پہ گلاس رکھا ہے کیا رکھا ہے گلاس تو اگر آپ سے پوچھا جائے کہ گلاس کہاں رکھا ہے کسی تل میں اور تھوڑی دیر کیلئے یہ بھی مان لو کہ گراف نہیں بنا ہے اور آپ سے کہا جائے کہ گلاس کہاں پر رکھا ہے تو آپ کیا کہو گے کہ گلاس تل میں رکھا ہے لیکن رینی دکارتیں کیا کہتے ہیں کہ اس گلاس کو ہم گڑتی بحثہ میں دکھا سکتے ہیں کہ یہ کہاں پر رکھا ہے تو اس کو تھوڑا دھیان سے دیکھنا ہے جیسے کہیں پر بھی کوئی بستو رکھی ہے اور اس بستو کو ہم گلاس کے سندھر میں سمجھیں گے تھوڑا اچھے سے دیکھنا ہے تب ہی آپ کو سمجھ میں آئے گا جیسے مان کے چلیے کہ یہ جو گلاس ہے اب اس کو تھوڑا دھیان سے سمجھنا ہے جیسے کی کسی تل میں کوئی گلاس رکھا ہے تو رینی دکارتیں کہتے ہیں کہ اس گلاس یا کچھ بھی بستو رکھی ہے اس کے چاروں اور ہم ایک اس طریقے سے گراف کی سکتے ہیں یہ دیکھئے لیکن اب اس میں ہوگا کیا کہ تل کے جو کنارے ہوں گے اس کو ہم ایک سکھ اور بھائی اکچھ لے لیں گے ابھی تھوڑا آپ کو سمجھ میں آئے گا لیکن اس کے بعد آپ کو جیادہ سمجھ میں تب آئے گا جہاں پرشنہ والی سے اس کو ریلیٹ کریں گے لیکن پھر بھی سمجھ لیجئے کسی تل میں گلاس رکھا ہے تو یا آپ کے فلور پر گلاس رکھا ہے تو آپ کا جو گھر ہے جس تل میں وہ گلاس رکھا ہے اس کی ایک دیوار کو دیوار کے تل کو آپ ایک سکھ مانو گے سمجھنے کا پریاس کیجئے کہ اس کی دیوار کے ایک دیوار کا جو ایک نیچے جو دیوال آپ کی فلور سے جڑی ہوئی ہے اس لائن کو آپ ایک سکھ مانو گے اور دوسرے والے کو آپ کیا مانو گے بھائی اکچھ سیدھا سا مطلب یہ ہے کہ دیوار کا جو کورنر ہوگا وہ یہاں پہ ہوگا یہاں پہ اور اس کے بعد دیوار کا کورنر یہ ہو جائے گا اور پھر دیوار کے کورنر سے جڑی ہوئی ایک یہ لائن ہوگی اور دوسری لائن ہوگی اور یہ آپ کا پورا اس طریقے سے مانکے چلو یہ آپ کا فلور ہو گیا تو یہاں پہ گلاس رکھا ہے تو آپ پھر اس میں کیا کرو گے اب اس کی استیتی دکھانا ہے تو آپ سب سے پہلے نمبر لوگے یہاں پہ وہ سمان انتر یہاں پہ سمان انتر اب جہاں پہ یہ گلاس رکھا ہے اس کو دونوں اکچوں سے ملا دینا ہے آپ کے جو دیوار ہے ان کو دونوں سے ملا دینا ہے جیسے کی ہم یہاں پہ ملا دیتے ہیں کہ اس کو ہم نے یہاں سے ملا دیا اور یہاں پہ اس کو ملا دیا یہی ہے نا ہمارا بندو تو اب ہم کہیں گے کہ یہ دیکھئے یہاں پہ آپ اس کی استیتی تین اور چار پہلے آپ کو کیا لکھنا ہوتا ہے ایک سکچ بھالا پوائنٹ تو ابھی میں موٹا انداز آپ کو بتا رہا ہوں کیونکہ آپ کو پوائنٹ یہاں پہ دسملاؤ بھی ہوتا ہے تو آپ اس طریقے سے بھی کر سکتے ہو مانکے چلو یہ بندو یہاں ہے تو یہ یہاں چار سے یا مانکے چلیے کہ یہ تین سے مل گیا ہے اور یہ کس سے ملا ہے یہاں پہ چار سے فکس چار سے ملا ہے یہ اور یہ یہاں پہ فکس تین سے ملا ہے یہ دیکھئے تو اگر یہ تین اور چار سے ملا ہے تو پہلے ہم ایک سکچ بھالا بندو لکھیں گے ایک سکچ بھالا بندو کتنا ہے تین تو ہم یہاں پہ لکھیں گے تین اس کے بعد بائیک شبالا بندو کتنا ہے چار تو یہاں پہ لکھیں گے چار تو اب ہم کہیں گے کہ گلاس کے استحتی تین اور چار ہے یہی ہے رینی دکارتے کا انصار کہ ہم استحتی میں کیسے اور انہی بندووں کو ہم کیا بولتے ہیں نردی شنگ بولتے ہیں کیا بولتے ہیں نردی شنگ تو ہم نے گراف سمجھ لیا ہے کہ کیسے بناتے ہیں اور نردی شنگ دیکھ لیا کہ کیسے آتا ہے نردی شنگ وہ بندو کہلاتے ہیں نردی شنگ کے اندر بریکٹ میں دو بندو ہوتے ہیں پہلا ہوتا ہے ایک سکچبالا بندو دوسرا ہوتا ہے بھائی ایک چبالا بندو آپ کو یہ سمجھنا ہوگا پہلا کیا ہوتا ہے ایک سکچبالا بندو اور دوسرا کیا ہوتا ہے بھائی ایک چبالا بندو اب تھوڑا سا اس میں اور آگے بڑھتے ہیں کہ ایکس اکچبالے بندو کو ہم بھج کہتے ہیں کیا کہتے ہیں بھج اور بھائی اکچبالے بندو کو کوٹی کہتے ہیں بھائی اکچبالے بندو کو کیا کہتے ہیں کوٹی کہتے ہیں تو آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا بھج کیا کہلاتا ہے اور کوٹی کیا کہلاتی ہے پھر اسے سمجھ لیجئے ایک اکچھ والے بندو کو کیا کہتے ہیں بھج اور بھائی اکچھ والے بندو کو کیا کہتے ہیں کوٹی کہتے ہیں اب بات کرتے ہیں چتھور تانس کی اب آپ کو اس تھیتیوں سے سب مندت اب یہاں پہ ایک بات اور ہے اگر یہ اگر پوائنٹ یہ تین پر نہ ہو کر یہاں پر ہوتا تو یہ چھوٹے چھوٹے دس پوائنٹ ہوتے ہیں تو یہاں پہ جیسے یہ ایک پوائنٹ ہے تو اسے ہم دو دسملہ ایک کہتے ہیں پھر اسے ہم دو دسملہ دو کہتے ہیں اسے دو دسملہ تین تو یہاں پہ ہو سکتا ہے کہ دو دسملہ نو ہو جائے اور یہاں پہ ہو سکتا ہے کہ تین دسملہ نو ہو جائے تو ویسا بھی ہم لوگ کر سکتے تھے لیکن ابھی آپ سنکھیاؤں کی آدھار پر سمجھ جائیں گے تو پھر بعد میں ان سب کو اچھے سے سمجھیں گے تو اب ہم بات کریں گے چتھورتانس کی تو چتھورتانس سمجھنے کے لئے ہمیں گراف سے سٹارٹ کرنا ہوگا گراف ہم نے ابھی ابھی پڑھا ہوا ہے گراف کیا کہلاتا ہے گراف میں چھتج لائن ایک سکچ کہلاتی ہے اور اردوادر لائن بائی اکچ کہلاتی ہے اب اس گراف میں جب آڑی لائن اور اردوادر لائن آپس میں جب ٹکڑاتی ہیں یا ایک دوسرے کو پرتیچیت کرتی ہیں جس بندو پر اسے ہم مول بندو کہتے ہیں کیا کہتے ہیں مول بندو اور مول بندو کے نردشانک کی بات کریں تو یہ ہوتے ہیں جیرو جیرو ہمیسا یاد رکھئے مول بندو کے نردشانک کیا ہوتے ہیں جیرو جیرو یہ آپ سے ایکزام میں پوچھا جاتا ہے کہ مول بندو کے نردشانک کیا ہوں گے تو جیرو جیرو اب چطورتانس کیا ہوتا ہے تو آپ یہاں پہ دیکھو گے کہ چار حصے ہوئے ہیں پہلا حصہ دوسرا حصہ تیسرا حصہ اور چوتھا حصہ اگر ہم بات کریں تو یہاں پہ ایکس اکچھ اور بائی اکچھ کے بیچ کا یہ آپ کو حصہ دیکھ رہا ہوگا اس حصے کو ہم اس طریقے سے بھی بول سکتے ہیں کہ دیکھئے اتنا حصہ جتنے نے اس کاغج نے جتنے حصے کو قبر کیا ہے یہ تو یہ کیا ہے چطورتانس ہے کیا ہے یہ ایک چطورتانس ہے تو آپ کہو گے کہ یہاں کا حصہ بھی تو چطورتانس ہوگا یہاں کا حصہ بھی چطورتانس ہوگا یہاں کا بھی حصہ چطورتانس ہوگا تو آپ بلکل صحیح ہیں کیونکہ ایک گراف میں چار چطورتانس ہوتے ہیں ایک دو تین چار تو اسی طریقے سے اگر ہم دھیان دیں تو ایک چطورتانس یہ ہو جائے گا گراف میں اس کے بعد ایک چطورتانس یہاں پہ بھی ہو جائے گا اس طریقے سے آپ دیکھ رہے ہوں گے اور ایک چطورتانس یہ ہو جائے گا تو اب ہم سمجھ رہے ہوں گے کہ گراف میں کتنے چطورتانس ہوتے ہیں چار چطورتانس ایک دو تین چار اب اگر ہم ان کو دھیان سے دیکھیں تو یہاں سے اس کی نمبرنگ اسٹارٹ ہوتی ہے اسے ہم بولتے ہیں فسٹ اسے بولتے ہیں سیکنڈ اسے بولتے ہیں تھرڈ اور اسے بولتے ہیں فورت تو اب آپ سوچ رہے ہوگے کہ یہ نمبرنگ کیوں کی ہے جس کا انصر ہے کہ اسے ہم کہتے ہیں پرثم چطورتانس اسے کہتے ہیں دودیے چطورتانس اسی طریقے سے یہ دردیے چطورتانس اور یہ ہو جائے گا چطورت چطورتانس تو کتنے چطورتانس ہوتے ہیں چار چطورتانس اب اب آپ گراف میں اسے اچھے سے سمجھ سکتے ہیں جیسے پرثم چطورتانس کی بات کریں تو پرثم چطورتانس میں کیا ہوتا ہے کہ یہاں پہ جو ایکس اکچھ ہے اور بائی اکچھ ہے دونوں پوزیٹیو ہیں کیا ہیں دونوں پوزیٹیو کہنے کا مطلب ہے کہ یہاں پر اگر ہم اس پوائنٹ کو دیکھیں تو یہ جو حصہ آپ کو دیکھ رہا ہے یہ پورا کا پورا پرثم چطورتانس میں آتا ہے اگر یہاں پہ کوئی بندو ہے تو وہ بھی پرثم چطورتانس میں آئے گا اور یہاں پہ کوئی بندو ہے تو وہ بھی یعنی کہ اس حصے میں کہیں پر بھی اگر کوئی بندو ہے تو وہ پرثم چطورتانس میں آئے گا تو اب یہاں پہ تھوڑی سی یہ بات ہوتی ہے کہ دھن میں آئے گا کیلن میں آئے گا تو انصر ہے ایک سکھ بھی دن کے سبھی بندو لے کر چلتا ہے اس میں اور بائی اکھ بھی دن کے سبھی بندو لے کر چلتا ہے اس لیے اس بندو کے جو نردش آنکھ ہوں گے اس میں دونوں آنکھ یعنی بھج اور کوٹی دونوں پلس پلس کے ہوں گے دونوں کیسے ہوں گے پلس پلس کے اور اسے ہم کیا کہیں گے پرثم چتھورتانس کیا کہیں گے پرثم چتھورتانس تو کیا سب ہی میں پلس پلس کے ہوں گے تو انساریں نہیں جیسے اگر یہاں پہ کوئی بندو ہے جیسے میں نے یہ انکت کیا تھا یہاں پہ کوئی بندو ہے تو آپ سے پوچھا جائے کہ یہ بندو کس چتورتانس میں تو آپ تو کہو گے پرثم چتورتانس میں کیونکہ اتنا حصہ تو ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ یہ پرثم چتورتانس ہے لیکن اگر اس بندو کے آپ نردے شنگ بتاؤ گے تو اس کو یہاں نردے شنگ بتانے کے لئے یعنی کہ اس کے پوائنٹ بھج اور کوٹی بتانے کے لئے ہمیں کیا کرنا پڑتا ہے اس بندو کو یہاں سے ملانا ہوتا ہے اور اس بندو کو یہاں سے بھی ملانا ہوتا ہے یعنی ہمیں ایک سکچ سے بھی ٹچ کرانا ہوتا ہے اور بائیکچ سے بھی ٹچ کرانا ہوتا ہے اور پہلا ہم کیا لکھتے ہیں ایک سکچ والا بندو یعنی کہ پہلے ہم دو لکھیں گے تو یہ بھج ہو گیا اور پھر ہم یہاں سے ملائیں گے تو تین آئے گا تو یہ ہم بائی اکچھ والا لکھیں گے تو یہ کوٹی ہو جائے گی تو اس بندو کے نردیش رانگ کے کتنے ہوں گے دو اور تین تو دیکھئے دو بھی پلس کا آئے گا اور تین بھی پلس کا آئے گا اس لئے ہم یہاں پہ بول رہے ہیں کہ پردھم چتھورتانس پلس پلس میں ہوتا ہے آئیے بات کرتے ہیں دوسرے چتھورتانس کی دوسرے چتھورتانس میں کیا ہوتا ہے کہ بائی اکچھ تو پوزیٹو ملے گا لیکن آپ کو یہاں پہ جو ایک سکچ ہے یہ والا یہ آپ کو مائنس میں ملے گا کیسا ملے گا مائنس میں ملے گا تو پھر اس سے کیا ہوگا اس سے یہ ہوگا کہ پہلے ہم کس کا بندو لکھتے ہیں اگر ہمیں کسی بھی پوائنٹ کا اگر ہم اس کو تھوڑا یہاں پہ ہٹا دے تو یہ جو حصہ آپ کو دیکھ رہا یہ پورا کا پورا چتھورتانس ہے لیکن کونسا چتھورتانس ہے تو آنصر ہے دوتی چتھورتانس ہے دوتی چتھورتانس لیکن اگر ہمیں دوتی چتھورتانس میں یہ دیکھنا ہے کہ اس کے چندھ کیسے رہیں گے تو پہلے ہم ایکس والا لکھتے ہیں تو ایکس کا تو کیسا ہے رنات مکاتا ہے دونوں اکچوں کو دیکھیں یہاں سے کورنر سے ایک اکچھی یہ چلی گئی یہاں پہ اور ایک اکچھو پر چلی گئی تو اس والے پوائنٹ میں کیا ہوگا کہ پہلے آئے گا مائنس کا چند اور اس کے بعد آئے گا پلس کا چند کیسے آئے دیکھتے ہیں جیسے یہاں پہ ہم نے کوئی پوائنٹ نردارت کیا اب اس بندو کے ہمیں نردش سانکھ چاہیے تو ہم کیا کرتے ہیں کہ اس بندو کو ایکس اکچھ سے بھی ملا دیتے ہیں اور اس بندو کو بائی اکچھ سے بھی ملا دیتے ہیں تو ہم نے وہی کیا اس کو یہاں پہ ایکس اکچھ سے ملا دیا اور یہاں پہ بائی اکچھ سے ملا دیا تو اب آئید ہمیں اس کے نردش سانکھ چاہیے تو آپ کیسے لکھو گے پہلے آپ بھج لکھتے ہو یعنی ایک سکچ کا بندو لکھتے ہو تو ایک سکچ کا بندو کتنا ہوگا مائنس دو اس کے بعد آپ کوٹی لکھتے ہو تو کوٹی کتنی ہوگی تین تو اس طریقے سے اس بندو کے نردسانگ کتنے ہوگی مائنس دو اور تین اب یہاں پہ آپ دیکھو گے تو پہلا آپ کو مائنس میں ملے گا پہلا انگ آپ کو کیسا ملے گا مائنس میں اور دوسرا انگ آپ کو کیسا ملے گا پلس میں تو یہی ہے دوتیے چتورتانس کی بسیستہ اب بات کرتے ہیں تیسرے چتورتانس کی یعنی کی ترتیے چتورتانس کی تو ترتیے چتورتانس میں دیکھیں تو سب سے پہلے ہمیں کیا لکھنا ہوتا ہے بھوج اس کا نام کیا ہے پہلے تو یہ بتائیے ترتیے چتورتانس تو ترتیے چتورتانس میں کیا ہوگا پہلے کیا آتا ہے بھوج تو مائنس کا آئے گا اور کوٹی بھی آپ دیکھو گے تو یہ بھی مائنس میں ہے اگر اس کو کورنر سے دیکھا جائے تو اس چتور تانس کے جتنے بھی بندو ہوں گے ان کا پہلا بندو ہمیسا رن آتمک رہے گا اور دوسرا بندو بھی ہمیسا رن بہی رہی ہے کیسے آئیے ایک ادھان سے سمجھتے ہیں جیسے یہاں پہ ہم نے ایک بندو لے لیا اور آپ سے پوچھا کہ بتائیے اس کے نردسان کے کیا ہوں گے تو آپ کیا کرو کہ اس بندو کو ایکس اکچے سے بھی ملا دو گے یہاں پہ ایکس اکچے سے ملا دیا اور یہاں پہ بھائی ایکس سے ملا دیا اب اس بندو کے نردسان کے کیا ہوں گے تو آپ پہلے کیا لکھو گے بھج لکھو گے بھج کیا ہے ایکس اکچ کا پہلے لکھو گے تو مائنس میں آئے گا مائنس دو بیچ میں کومہ لگاتے ہیں اور اس کے بعد کوٹی لکھتے ہیں کوٹی کتنی ہے مائنس تین بھائی ایکچ والا لکھو گے نا یہ والا تو کتنا ہے مائنس تین تو نردسان کے کتنے ہو جائیں گے مائنس دو مائنس تین اس کے بعد بات کریں گے چطورت چطورتانس کی تو اس کا نام کیا ہے چطورت چطورتانس اب اس کو کیسے سمجھیں گے آئیے اچھے سے دیکھتے ہیں سب سے پہلے آپ کو کیا کرنا ہے کہ اس میں ایکس اکچ کو دیکھنا ہے ایکس اکچ کیسا رہے گا آپ کو پہلا تو ایکس اکچی دیکھنا ہوتا ہے تو ایکس تو آپ کا پلس میں آئے گا لیکن یہ بھائی اکچ آپ دھیان سے دیکھو تو یہ آپ کا سبی میں لڑاتماک ہے تو یہ مائنس میں آئے گا تو ایکس اکچ آپ کا پوزیٹیو اور بائی اکچ آپ کا نیگٹیو رہے گا یعنی پلس مائنس رہے گا تو کسی بھی بندو کے نردے سانگ نکال لے ہیں جیسے یہ بندو ہے اب اس کے نردے سانگ نکال لے ہیں تو آپ کیا کروگے اسے ایکس سے ملا دو گے اور اسے بائی سے ملا دو گے اب اس کے نردے سانگ کیسے لکھو کہ پہلے ایکس کے لکھو گے تو دو آئے گا پھر کوٹی کے لکھو گے تو مائنس تین آئے گا تو آپ کے نردے سانگ ہوں گے دو مائنس تین تو پہلے آپ کا انگ جو آئے گا وہ دھن میں رہے گا دوسرا انگ آئے گا تو مائنس میں رہے گا تو یہ کہلاتا ہے چتھور تانس اس طریقے سے اب ہم نے گراف دیکھ لیا نردے سانگ دیکھ لیا کس طریقے سے آتے ہیں مول بندو کے نردے سانگے بھی آپ کو معلوم ہونے چاہیے جیرو جیرو ہوتے ہیں اور اس کے بعد ہم نے یہ بھی دیکھ لیا کہ چتھور تانس آخر کیا کہلاتے ہیں اب اس کے بعد ہم بات کریں گے کارتی تل کی کہ کارتی تل کیا کہلاتا ہے تو اس کو سمجھنا بڑا ہی آسان ہے اگر ہم چاروں چتھور تانسوں کو ملا دیں یعنی کہ پھر ہم چتھور تانس یہاں پہ دوتی چتھور تانس اس کو ملا دیا اس کے بعد ہم ملائیں گے تیتی چتھور تانس اور چتھور تو چتھور تانس اس کو ملا دیتے ہیں تو ایک تل بن جاتا ہے کیا بن جاتا ہے ایک تل دیکھئے ایک تل ہی بن گیا پورا کا پورا یہ دیکھئے یہ پورا تل اور اسے ہی ہم کیا کہتے ہیں کارتیے کارتیے تل کیا بولتے ہیں کارتیے تل تو آپ سمجھنے کا پریاس کریں کہ کارتیے تل کیا کہلاتا ہے کارتیے تل چاروں چتور تانسوں کے ملنے سے بنتا ہے اسے ہی ہم کیا کہتے ہیں کارتیے تل اس کو اس طریقے سے سمجھ سکتے ہیں کہ یہ جو آپ کو پورا کا پورا تل دیکھے گا جتنے میں آپ کو گراف دکھ رہا ہے یہ والا نیچے تک دیکھئے یہاں تک جہاں تک آپ کے انک ہیں یہ پورا کیا کہلاتا ہے یہ پورا تل کیا کہلاتا ہے کارتیے تل تو امید ہے کہ آپ بیسک سے کلیر ہو چکے ہوں گے گراف نردی شران کے چطورتان سمول بندو اور کارتیے تل اور آپ رینی دکارتے کے بارے میں بھی سمجھ چکے ہیں اور نردی شران کے جہمیتی کی بہت ساری چیزیں آپ نے سمجھی ہیں تو اب آپ کو آسانی ہوگی پرشنہ والی کرنے میں تو ملتے ہیں پرشنہ والی میں تب تک کے لیے گوڈ بائی